نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وفات کی تحقیق بعض خطیبوں سے اور اسی طرح علماء سے آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے بالاتفاق وفات بارہ ربی الاول کو ہوئی یہ بات خلاف تحقیق ہے محض سنی سنائی ہے بلکہ فلکیات و حساب کے لحاظ سے بارہ ربی الاول وفات بنتی ہی نہیں دو باتوں پر محدثین اور معرخین کا اتفاق ہے ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر کے روز ہوئی دوسری ربی الاول میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج جو فرمایا اس کے بعد ربی الاول میں آپ کا وصال ہوا ان تینوں مہینوں ذو الحجہ محرم اور سفر میں چار امکانات ہیں نمبر ایک تینوں مہینے تیس کے ہوں نمبر دو تینوں مہینے انتیس کے ہوں نمبر تین دو تیس کے ہوں ایک انتیس کا ہو نمبر چار دو انتیس کے ہوں ایک تیس کا ہو ان چاروں صورتوں میں کسی صورت میں بھی بارہ ربی الاول کو پیر نہیں بنتا راجِ کول دو ربی الاول کا ہے فلقیات کے ماہرین بھی حسابی اصولوں کے مطابق یکم یا دو کو ہی درست قرار دیتے ہیں اسی دو ربی الاول کے کول کو اللامہ سہیلی نے روز الانف میں اور اللامہ ابن حجر نے فتح الباری میں راجِ قرار دیا ہے مفتی آزم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحم اللہ تعالی اپنی مایہ ناز کتاب سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر فرماتے ہیں تاریخِ وفات مشہور یہ ہے کہ بارہ ربی الاول کو واقع ہوئی اور یہی جمہور مؤرخین لکھتے چلے آئے ہیں لیکن حساب سے کسی طرح بھی یہ تاریخِ وفات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بھی متفق عالیہ اور یقینی عمر ہے کہ وفات پیر کو ہوئی اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا حج نوزلحجہ بروز جمعہ کو ہوا ان دونوں باتوں کے ملانے سے بارہ ربی الاول پیر میں نہیں پڑتی۔ اس لئے حافظ ابن حجر نے شرعہ صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ تاریخِ وفات دوسری ربی الاول ہے۔ کتابت کی غلطی سے دو سے بارہ بن گیا اور عربی عبارت میں بھی دو سے بارہ بن گیا۔ حافظ مغلطائی نے بھی دوسری تاریخ کو ترجی دی ہے۔ سیرت خاتم الانبیاء صفحہ 110 مکتبت البشرہ اس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخِ وفات کے بارے میں ایک تحقیق پیش کی۔ لیکن یاد رکھیں فلکیات کے حساب اور اصولوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربی الاول کو نہیں بنتی کیونکہ بارہ ربی الاول پیر کے دن نہیں بنتا۔ لیکن معرخین اور اکثر سیرت نگار بارہ ربی الاول کو ہی لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربی الاول کو ہوئی اور وہ بارہ ربی الاول پیر کا دن ہی بنتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے تحقیق پیش کر دی اب فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب لگے آپ اس بات کو تسلیم کر لیں۔